بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم سٹوڈینٹس دسیس لیکچر نمبر فائف آف کلاس سکس فروم اسلامیات وی رید ان دس لیکچر پیچ نمبر سکسٹی ون، سکسٹی تری اینڈ سکسٹی فور سو سٹوڈینٹس اوپن یور بک پیچ نمبر سکسٹی ون بیٹھو ہمارا یہ چیپٹر جو تھا ملک و ملت کے لیے احسار کا جذبہ اس کا پیچ نمبر سکسٹی اور ہاف پیچ نمبر سکسٹی ون ہم ریڈ کر چکے تھے اپنے پریویس لیکچر میں نیکسٹ آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ پیچ نمبر سکسٹی ون کی دوسرے روز جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش قبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے احسار کو بہت پسند فرمایا ہے ہجرت مدینہ کے وقت انسار مدینہ نے مہاجر بھائیوں کے لیے احسار و قربانی کا جو مظاہرہ پیش کیا وہ اپنی مثال آپ ہے انسار مدینہ نے نہ صرف انہیں بل اپنے گھروں میں ٹہرایا بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار میں مواخات مواخات ہوتے بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا تو انسار نے اپنے گھر بار اسباب باغات اور زمینوں میں اپنے مہاجر بھائیوں کو حصہ دار بنا لیا جہاد کے موقع پر اکثر مسلمانوں کو مالی مدد کی ضرورت پڑتی تھی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کسی بھی قسم کی جانی و مالی قربانی سے دریک نہیں کرتے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جبکہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم گھر واروں کے لیے کیا چھوڑ آئے انہوں نے ارز کی کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں نو سو اونٹ ایک سو گھوڑے اور ایک ہزار اشرفی نگت پیش کی احسار اور قربانی کی قابل رشک مثال ایک صحابی اکیل انساری رضی اللہ عنہ نے پیش کی ان کے پاس جہاد میں دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہ تھا انہوں نے یہودی کے کھیت میں رات بھر مزدوری کی جس کی اجرت اجرت اس کا موافظہ جو نہ ملا تھا اجرت میں کچھ خجوریں ملیں انہوں نے رات بھر کی اجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احساروں خلوص کی قدر کرتے ہوئے خجوریں سارے مال پر بکھیر دیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے احساروں قربانی کی تعریف قرآن مجید میں یوں فرمائی بیٹا یہ سورہ حشر کی آیت نمبر نو ہے جس کا ترجمہ ہے اور وہ ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے اگرچہ خود تنگی میں ہوں یعنی یہ اس کا جو ہے مفہوم وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوتے تھے لیکن وہ اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈال کر دوسروں کی ضرورت ہمیشہ مقدم جانتے تھے ملک و ملت کے لیے احسار کا جذبہ کسی فرد کی عزت اور ترقی کا دارو مدار اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق جس ملت سے ہو جس ملک کا شہری ہو اس ملک و ملت کو دنیا میں عزت ملے وہ خوشحال اور ترقی یافتہ ہو یہ خوشحالی اور ترقی اسی صورت ممکن ہے اگر ملک و ملت کے لوگ بے غرض ہوں اور اپنے ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتے ہوں ترجیح دینا اولیت دینا یا فوقیت دینا ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت مسلمان قوم نے کسی قوم کی قربانی سے دریق نہیں کیا مطلب ان سے پیچھے نہیں رہے قیام پاکستان کے بعد جب محاجرین بے ساز و سمان پاکستان پہنچنا شروع ہوئے تو یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کو عباد کرنے کے لیے ان کی ہر طرح کی مدد کی سر انیس سو پینسٹھ میں جب ملکی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان کی بری بحری اور فضائی افواج نے اپنے اپنے بحاظ پر احسار و قربانی جرت و جانبازی کی ایسی مسالے قائم کی کہ دشمن بھی ان مجاہدوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے پاکستان کے عوام نے بھی اس موقع پر ہر طرح کی قربانی دی جنگ سے متاثرہ لوگوں کی دل کھول کر مدد کی مختصر ہم کہہ سکتی ہیں کہ زندگی میں جھگڑے اور تلخیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان اپنے معمولی خیالات سے اور اپنے چھوٹے مفادات سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا زد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اختلافات بڑھ کر دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جس سے معاملات میں بیکار پیدا ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مال و دولت کے ساتھ ساتھ اپنی رائے اور جذبات کی قربانی دیں اس سے معاشرے میں ہم آنگی اور سکون پیدا ہوگا ہم متحد ہو کر حالات حالات و مشکلات کا مقابلہ کر سکیں گے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے ہمیں جان لینا چاہیے کہ دنیا میں وہی اقوام خوشحال اور باعزت ہوتی ہیں جن کی افراد کے اندر احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جی بیٹا یہ آپ کی ریڈنگ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے نیکسٹ ہے بیٹا اس کی مشک یہ ہم نے کرنی ہے سوال نمبر ایک ہے دروس جواب پر تائرہ لگائیے تو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور نیچے آپ کو اپشنز دی گئی ہے تو جو کریکٹ اپشن ہے اس لیے گردہ آپ نے دائرہ لگانا ہے نمبر ایک اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا کہلاتا ہے احسان احسار عدل کیا کہلاتا ہے احسار نمبر دو اسلام نے ہر موقع پر مضمت کی کفائز شاری کی مفاد پرستی کی وطن پرستی کی تو کس کی مضمت کی مفاد پرستی کی نمبر تری غزوہ تابوک کے موقع پر گھر کا آدھا سمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا نمبر ون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نمبر تری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو کریکٹ آنسر ہے آنسر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نمبر فور ہے اکیل انساری رضی اللہ عنہ نے دن بھر کی مزدوری سے حاصل ہونے والے عجرت کی کجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی غزوہ بدر کے موقع پر غزوہ احد کے موقع پر یا غزوہ تابوک کے موقع پر تو کریکٹ آنسر ہے غزوہ تابوک کے موقع پر نمبر فائیو اللہ تعالیٰ نے احسار پسند فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو کریکٹ آنسر ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا سوال نمبر دو ہے سوالات کے جواب لکھئے تو پیٹا اس کا کوئسن نمبر پارٹ ون اور پارٹ ٹو یہ ہم اپنے پریویس لیکچر میں کر چکے ہیں آج ہم کریں گے سوال نمبر تین اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں احسار کی کون کون سی مثالیں ملتی ہیں پیٹا اس کا آنسر ہے اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں احسار کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن میں سے چند درجزیل ہیں نمبر ون حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کی مثال انہوں نے مہمان کی خاطر بچوں کو کھانا کھلائے بغیر سلا دیا اور یہ بٹا یہاں پہ ہے یہ کمرے میں اور کمرے میں اندھیرہ کر دیا تاکہ مہمان اتمنان سے کھا سکے نمبر ٹو غزوہ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا نمبر ٹری حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سمان اللہ کی راہ میں دے دیا نمبر فور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نو سو اونٹ سو گھوڑے اور ایک ہزار اشرفی پیش کی نمبر فائف ایک صحابی اکیر انساری رضی اللہ عنہ نے دن بھر مزدوری کر کے جو خجوریں حاصل کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی بٹا یہ تھا آپ کا پارٹ نمبر تھری کا انصر اور پارٹ نمبر فور جو ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں جذبہ احسار کا مظاہرہ کس طرح کرنا چاہیے تو بٹا اس کا انصر آپ لوگوں نے خود سے رائٹ کرنا ہے ہم نے دیکھے پورے چپٹر کی ریڈنگ کی ہے اور تو ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کو خود اس کا انصر رائٹ کرنا ہے کہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے کیسے جذبہ احسار کا جذبہ احسار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں نمبر فائف ملک و قوم کی بقا و سلامتی ترقی و خوشحالی احسار کے جذبے میں پوشیدہ ہے وضاحت کریں تو بٹا یہ قویسٹن نمبر ٹو کے پارٹ نمبر فائف کا انصر ہے ملک و قوم کی بقا و سلامتی ترقی و خوشحالی احسار کے جذبے میں پوشیدہ ہے کیونکہ احسار سے ہی معاشرے میں ہم آنگی اور سکون پیدا ہوتا ہے احسار کی ہی بدولت ہم متحد ہو کر حالات و مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں یہ تھا بٹا آنسر پارٹ نمبر فائف کا تو نیکس بٹ آپ کا ہومورک ہے یہ جو پیج ہم نے آج ریڈ کیے ہیں پیج نمبر سکسٹی ون اینڈ سکسٹی ٹو یہ آپ نے اس کو اگین ریڈنگ کرنی ہے اور پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ جو سوال نمبر ایک ہے دروس جواب پر دائرہ لگائیے یہ آپ بک پر ہی کر لیں بک پہ اس کی گرد دائرہ لگا لیں اور سوال نمبر ٹو کے پارٹ نمبر تھری فور فائف یہ آپ نے اپنے ریڈیسٹرز پہ رائٹ کرنے ہیں تھری اور فائف کے آنسر جو ہیں وہ میں نے رائٹ کر دیئے ہیں جبکہ اس کے پارٹ نمبر فور کا آنسر جو ہے یہ آپ نے خود سے کرنا ہے تو کمپلیٹ اوور لیکچر سو ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ